اسلام علیکم یہ ایک بڑا اہم موضوع تھا اور میں بہت عرصے سے اس پر بات کرنا چاہ رہی تھی اتنے زیادہ خوف ایک حرسمنٹ تھی کہ جنگ ہوگی نہیں ہوگی بہت زیادہ کیاس لوگوں کے اندر آگیا ہے اچھلی میں یہاں پر بات شیئر کرنا چاہوں گی جب دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں میرے ساتھ بہت سارے پینلسٹ میرے پہنمائی ہوتے تھے کہ جنگ چھڑ جائے گی یہ ہوگا وہ ہوگا مجھے دو ہزار انیس سے خطرات تھے پتہ نہیں سمجھاؤ کیوں اور میں ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں دنگانات نظر نہیں آتے لیکن انیس والا جو سال ہے اس میں مجھے خوف ہے کہ خدا نہ کریں مجھے کبھی لگتا تھا جیسے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی جن چیزوں کو آپ بریف نہیں کر پا رہے ہوتے ستارہ کیا نقصان پہلا سکتا ہے مجھے اسے لگتا تھا جسے ملک کی ایکانومی جا پڑے گی ملک کی ایکانومی کرسس کے اندر نہ پس جائے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی واپس کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا لیکن جب دو ہزار انیس کی بیگننگ ہوئی اور ایک دم سے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک افرہ کبیس ہی پھیل گئی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں ہوگی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہوگی لیکن یہ جو نیوزی لینڈ والا واقع ہے آپ یقین کیجئے یہ اتنا سیڈ اور جہلا دینے والا واقع ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک بلیو ہے کہ ہمیں موت جہاں آنی ہے جہاں جیسے لکھی ہے شاید یہ ہمارا ایمان ہے جو ہمیں بزدر نہیں ہونے دیتا اور ان لوگوں کو اپنے عظائم میں کامیاب نہیں ہونے دیتا ہمیں کہا گیا بار بار کہ مسلمان ٹیرینسٹ ہیں آج ثابت ہو گیا کہ مسلمان غالی ٹیرینزم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے نیوزی لینڈ جائسی پیسفل جگہ پہ اتنا دل دہلا دینے والا بات کیا ہے یہ ٹیرینزم ہی ہے آپ سے مسلمانوں کو کیوں کہہ رہے کہ مسلمی ٹیرینزم جس کی ناؤ زبی اللہ سنت نبی بی والی داڑی ہے آپ اس پر ہی الزام نگا دیتے کہ وہ ٹیرینزم بن چکا ہوا ہے ایسا نہیں ہے ہمارا تو سب سے زیادہ کر ہمارے دین کو سٹیڈی کیا جائے جتنا پیار سے تبلیغ کرنا پریچ کرنا مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے ہمارے اوپر میں ان لوگوں میں سے جو سارے مظاہر کر درام کرتی ہے میں کہتی ہوں اللہ رب العالمین ہے اس لیے میں اس بات پر میں لوگوں کی مذہب کو تنقید نہیں کر سکتی ہوں لیکن میں اپنے مذہب کو دیفینڈ کر سکتی ہوں تو میرے مذہب میں بڑی پیار محبت یہاں تک کہ جو پورا پھینکنے والی عورت جو پورا نہ پھینکے ہمارے پیس بھی اپون ہیں ہمارے پوپٹ پیس بھی اپون ہیں ہمارے پہنچ جاتے ہیں کہ جی آج پورا پھینکا کیوں نہیں خیالیت ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان تعلیمات کا کیا ہم پر ایسا اثر ہو سکتا ہے ہماری تو ہماری ٹیرینزم بھی ہمارے خلاف ایک سازش ہے کسی طرح مسلمان صفائے ہستی سے مٹ جائیں اور یہ والی ایک علامنگ کول ہے باپ کے لئے پاکستان بہت سہدار ہے پاکستان میں بہت جانے گمائی ہے ہم نے اپنے بچے گمائے اس جنگ کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے آج بھی پشاور کے بچوں کو یہ آت کرو تو آج بھی دل میں تکلیف آتی ہے بچوں کا سوچ کی جو ہے تو یہ کہنا چاہوں گی میں کہ وہ جانے جو کہیں ہیں ان کو تو اللہ نے شہادت کا درجہ دے لیا لیکن جو ہم زندہ مسلمان ہیں ہمارے لئے ایک علامنگ کول ہے آج بھی اگر ہم متحد نہ ہوئے آج بھی اگر ہم نے آپس میں اتحاد نہ کیا تو یہاں سے دوہزار اونلی سے وہ بارننگ اور کول شروع ہو چکی ہے آپ کو اللہ نہ کرے ایسے اور بار کیا آپ سننے کو ملیں میں تو جب یہ گیارہ فیبرری سے ستارے جاؤں گئے میں تو کس طرح سے ڈری ہوئی تھی خدا نہ کرے ایسی کوئی خبر نہ آئے لیکن یہ خبر نے دل دہل آزم ہو گیا ہے تو میں نہیں کہوں گی بڑھ کے نہ مارے میں نہیں کہوں گی کیونکہ ہم جنگ افروم نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم بزدل ہیں ہم تیس چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں ایک انسانی جان کا قتل بھی جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے میں تو کہتے ہیں ایک ماسوم چانور کا قتل بھی جو ہے وہ بھی قتل ہے اس کی بھی آپ کو باز پرس ہوگی یہ تو انسانی جانے تیس لوگ نہیں ہیں وہ تیس خاندان ہیں جو برباد ہوتے ہیں تو پریس ہم یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں ہم جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں لیکن ہم امن چاہتے ہیں ہم انسانیت میں ہم انچاہتے ہیں ہم پیس چاہتے ہیں میں تو جہاں کئی لڑائی ہو رہی ہوں میں تو وہاں سے بھی بھاگ جاتی ہوں میں تو صاف ہوں گی کیونکہ میں مسلمان ہوں اور میں پیس چاہتے ہوں صرف اپنے گھر میں نہیں اپنے لوگوں میں نہیں اپنے ملک میں بلکہ دنیا کیلئے اپنے رکھ سے آپ پلیز اس چیز کو پروک نہ کیجئے مت اکسائیے ان جذبات کو کیونکہ جنگ انسانیت افورڈ نہیں کرسکے گی اگر دوہزار اندیس میں جنگ چڑھی تو یہ یاد رکھیں کئی سال آپ پھر حالت جنگ میں رہیں گے مسلمان پاکستانی پہلی ہم اپنے آپ کو ہر وقت کہتے ہیں حالت جنگ کے اندر ہیں کچھ عرصے سے ہی ہماری فوجنس ٹیلرزم پہ کابل پایا ہے آنے والے وقت میں ہم بہت جانے ہیں بہت فوجی ہم اپنے بہت جوان فوجی گوا چکے ہیں میں تو نہیں چاہوں گی اپنے رب سے اپنے رب سے اس وقت امن مانگئے کیونکہ یہ خطرات کے سال ہے اس سال میں اگر یہ فتنہ اور شیطانی قوتیں کامیاب ہو گئیں تو اگلے کئی سال ہمیں دوشنی آئے گا تو یہ جو نیوزی لینڈ والا واقع ہے یہ ایک سیٹ کھول ہے ہمارے لیے ایک وارننگ ہے ہمارے لیے پلیز پڑھ کے نہ ماریے پلیز کا نعرہ لگائیے تاکہ رب کی رضا بھی شامل ہو جائے اور آپ کی زندگیوں میں امن پیدا ہو جائے میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں گے خیر ملے گی امن مانگیں گے امن ملے گا مت شیطانی قوتوں کو کامیاب ہونے دیں پلیز اپنا اپنے پیاروں کا اپنے گرد و نباہ کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں امن ڈالیں آسانیہ ڈالیں اور آپ سب کو آسانیاں بانٹنے کی بھی توفی ایسی امار اللہ موسیقی 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 موسیقی